بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش حامدید آج انیس مارچ دو ہزار تیس براؤز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں گا ملکوں کے لیے لاتے ہیں ہم تو محمد ہنٹی خبریں آج کے نیوز بلٹن میں بھی نہیں اپڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کیلئے نسک اور تبکلنا سے اجازت نامہ ضروری سعودی شہری اور مقیم غیر ملکوں کو اگاہ کیا گیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین سزامیہ کے سیکٹری اسامہ جو حجیلی ہیں انہوں نے کہا کہ عمرہ ادا کرنے کے خوش مندوں کو چاہیے کہ وہ اجازت نامہ حاصل کریں انہوں نے کہا عمرہ اجازت نامہ نسک اور تبکلنا اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے عمرے کے لئے مناظر وقت بک کرتے وقت حرم میں رش کو سامنے رکھنا چاہیے پچھلے چھے دن سے سلاب میں بہت جانے والے لڑکی کی تلاف چواری مشہلہ دہی علاقے میں چھے دن پہلے سلابی ریلے میں بہت جانے والی لڑکی کی تلاف چواری ہے تبک ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ جو ہے پیر کو سبیہ کمیشری کے مشہلہ دہی علاقے میں شہری کی گاڑی سلابی ریلے میں پس کی تھی وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ تھے جبکہ انہیں بچا لیا گیا مگر باقی بچے بہن گئے جن میں سے تین کی لاشیں تلاش کر لی گی ہیں محکمہ شہری دفعہ کی امدادی ٹیموں کے راوہ رضاکاروں کا بڑا گروپ اب تک کئی کلومیٹر کا رکبہ تلاش کر چکا ہے محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ گزشتہ چھ دن تک پورے علاقے کو چھان مارا ہے جبکہ سلاب کی گزرگاہوں سمیح سہرائی علاقے کی جھاڑیوں میں بھی تلاش کیا ہے اب تک ڈوب جانے والی لڑکی کے لاش نہیں میری تاہم رضاکاروں کے گروپ نے تلاش جاری رکھی ہوئی ہے سعودی عرب میں رات کو بغیر کسی خوف سے جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہوں سعودی عرب میں سولہ ساتھ مقیم امریکی خاتون جو بھی فیلان کا کہنا ہے کہ سعودی شہری اپنی فیملیز والدین کا خیال رکھنے میں بے مثال ہیں انہوں نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی امن امان اور سکون اتمنان سے رہتے ہیں ان کے مطابق سعودی مارسٹری کی خاص بات یہ ہے کہ سعودی شہری اپنے اہل خانہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں امریکہ میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی انہوں نے کہا میرا احساس ہے سعودی عرب میں والدین کی تابداری اور اہل و ایال کی نگہ داشت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے امریکہ میں بہت سے لاوالش مل جاتے ہیں سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے یہاں خاندان کے لوگ ضرورت پڑھنے پر ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امن اور امان یہاں پر بے مثال ہے میں رات کو کسی خوف کے بغیر گھر سے نکل سکتی ہوں جبکہ امریکہ میں ایسا ممکن نہیں ہے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی سعودی طالبہ نے اپنے والد کو گردہ اتھیا کر دیا سعودی لڑکی نے گردے کے عارضے میں مبتلا اپنے والد کو گردہ اتھیا کر دیا سبق نیوز کے مطابق نماز کمیشری میں مقیم بیشاہ جنوریورسٹی کی طالبہ تئیس سالہ شوق عبداللہ الرحیدنی کا کہنا تھا کہ والد پچھلے چھ سالوں سے گردے کے مرض میں مبتلا تھے وہ ہفتے میں تین دن ڈائرسیس کرتے تھے جس میں انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی تھی انہوں نے کہا والد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اس نے سوچا کہ جو حالت ہے ان کی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا ان کو تکلیف سے کیسے بچاؤں تو سعودی طالبہ کے والد پچھاس سالہ عبداللہ محمد سعید الحسینی نے بتایا کہ بیٹی نے ہمیں اپنے فیصلے سے مطلع کیے بغیر اپنا میڈیکل کرایا تاکہ اپنا گردہ اتھیا کر سکے گزشتہ سال بڑے بیٹے اور میرے دو بھائیوں نے گردہ دینے کے لیے اپنا تیبی معاینہ کرایا تھا مگر ان کا گردہ میرے ساتھ میش نہ ہوا جس کی وجہ سے میری پیونکاری نہ ہو سکی میری بیٹی نے اپنا میڈیکل کرایا اور خور خموشی سے اپنے منصوبے پرمل کرتی رہی جس میں وزن کم کرنا شامل تھا تاکہ مقررہ میار تک پہنچ سکے اسے دو سال کا عرصہ لگا اپنے فیصلے سے اس وقت مطلع کیا جب وہ گردہ آتیا کرنے کے لیے مکمل طور پر فٹ ہو گئی ہسپتال میں تیبی معاینہ اور جانچ کے بعد اس کا گردہ میچ کر گیا شہطرنج مقابلہ ختم اول پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات ریاض کی بولیورڈ سٹی میں منقل شہطرنج مقابلہ مارات کے کھلاری سالم عبد الرحمن کو اول پوزیشن حاصل کرنے پر ختم ہو گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے نو راؤنڈ کھیلے جن میں سے آٹھ میں فتحیاب قرار پائے جدہ میں فارمولا ون ریس کا حتمی مقابلہ آج ہوگا جدہ میں آج فارمولا ون کا حتمی مقابلہ ہوگا جس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے عالمی رائیڈرز جو ہیں حصہ لیں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میں تیسری مرتبہ فارمولا ون کا انقاض اس بات کا ثبوت ہے کہ جدہ فارمولا ون کا اہم سٹیشن ہے اس موقع پر سعودی لیگ کے سبراشدادہ خالد بن سلطان العبداللہ الفیصل نے کہا کہ کارنش میں عالمی مقابلے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج دنیا بھر میں فارمولا ون کے شائقین کی نظریں جدہ کی طرف ہوں کی جہاں دنیا کے بہترین رائیڈرز اپنی مہارتیں پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ جدہ میں تیسری مرتبہ فارمولا ون کی مذبانی سے ہم مزید عالمی مقابلوں کے لیے تیار ہیں یہ ایک سرپرائز ہے بولی ووڈ ادھاکار جو ہالی ووڈ ادھاکار ہیں ویل سمیت ان کی علولہ کیمپ میں شرکت ہالی ووڈ کے ادھاکار ویل سمیت کو روان ہفتہ سعودی عرب میں علولہ جو کیمل کپ ہے اس کی افتتہ ہی تقریب میں دیکھا گیا عرب نیوز کے مطابق ادھاکار ویل سمیت نے گریمی ایوارڈ یافتہ پروڈیوسر جو سوئیز بیٹس ہیں ان کے ساتھ اونٹوں کے مقابلے میں شرکت کی سوئیز بیٹس جو ہے پہلے امریکی ہیں جو سعودی عرب میں اونٹوں کے مقابلے کی ایک ٹیم سعودی برونکس کے مالک ہیں سعودی برونکس کے انسٹاگرام پر تصویریں شیئر کی ہیں جس میں ویل سمیت اور سوئیز بیٹس سعودی کافی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو سعودی ثقافت کا ایک اہم جزو ہے شاپنگ ماؤز میں رمضان کے دوران ملازمین کے کام کا دورانیا چھ گھنٹے سعودی وزاعت افرادی قوت کے مشیر جو ہے رزوان الجلوہ کا کہنا ہے کہ رمضان میں شاپنگ مالز کے ملازمین بشمول سیکیورٹی گارڈز کے لیے کام کا دورانیا چھ گھنٹے ہیں سبق نیوز کے مطابق سعودی ٹی وی کے پروگرام اور سعودیہ سے میں رمضان میں ڈیوٹی کے اوقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ شعبے میں رمضان کے لیے ڈیوٹی کا دورانیا چھ گھنٹے ہیں اس میں صبح یا رات کے شفٹ کا کوئی تائیو نہیں انہوں نے کہا بعض کمپنیوں میں رمضان کے دوران رات کے ڈیوٹی کا دورانیا آٹھ گھنٹے کر دیا جاتا ہے جو کہ قانونی اعتبار سے غلط ہے ایسا کرنے پر کارکن کو اوور ٹائم دیا جائے مشیر افرادی قوت نے مزید کہا کہ اضافی کام کرنے والے کارکنوں کو حق ہے کہ وہ متبادل چھٹی کے بجائے اپنا اضافی جو مہن تانہ ہیں وہ طلب کریں اس حوالے سے کمپنی انتظامیاں اور کارکن کے مبین امور پر پہلے سے اتفاق کیا جانا چاہیے عید کی چھٹیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیاں ہفتہ سے شروع ہوتی ہیں جبکہ جمعہ اس میں شامل نہیں اور اس دوران کام کرنا اضافی ڈیوٹی تصور کیا جائے گا علولہ دوہزار بائیس کے لیے دنیا کے تیس بہترین جو سیاحتی مقامات ہیں اس میں شامل عالمی سیاحتی تنظیم نے سعودی عرب کے قدیم طریقی علاقے علولہ کو سال دوہزار بائیس کے لیے دنیا کے تیس بہترین سیاحتی مقامات میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے اکبار ٹوٹی فور کا مطابق وزیر اسکام فشدادہ بدھر بن عبداللہ بن محمد علی سعود نے اس موقع پر منحقہ تقریب میں علولہ کو بہترین عالمی سطح پر بہترین سیاحتی مقام تسلیم کی جانے کے فیصلے کو سراحتے ہوئے اسے بائیس سے فخر قرار دیا انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی علولہ میں ٹوریزم کے فرو کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں گے رمضان کے دوران سکولوں میں پڑھائی کا عمل صبح و نو بجے ہوگا سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ماہ رمضان کے دوران سکولوں میں تدریسی عمل کا حضار صبح کے نو بجے کیا جائے گا دوسری شفٹ دوپہر کے ایک بجے شروع ہوگی جبکہ تعلیم بالگاہ کے لیے خصوصی قرارتیں رات کے ساڑھے نو بجے لگیں گی سبق نیوز کے مطابق جدہ کے ذارہ تعلیم کے ٹوٹر پر رمضان کے وقات کے حوالے سے کہا کہ سکول صبح و نو بجے شروع کیا جائے گا ریاض اور دیگر شہروں میں بھی سکول کا آغاز صبح و نو بجے کیا جا رہا ہے دیگر اداروں میں کام کا دورانیا پانچ گھنٹے رکھا گیا ہے جس کا آغاز صبح و دس سے دوپہ تین بجے تک ہوگا رمضان میں مسجد نوی کے تمام دروازے کھولے جائیں گے سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد نوی میں سیکیورٹی امور کے نگران سعود السعادی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں ظاہرین کی سہولت کے لیے تمام دروازے کھول دیا جائیں گے آجل نیوز کے مطابق مسجد نوی کے مجموعی دروازوں کی تعداد سو ہے جو مسجد کی چاروں سمت میں ہیں تاکہ ہر جانب سے آنے والوں کو آسانی ہو اور انہیں کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ تمہارا اب تک نیوز بلٹ ہے نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے حضات ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم